ڈیریکٹر ارشیلہ حسین موجود جی اور ایک طرح سے کانسٹنگ ڈیریکٹر بھی ہیں پاکستان کے بہت سے آرٹسٹوں کے آرڈیشن بھی لیے سکس اگمہ کے ساتھ رہی ہیں مجھے آرڈیشن جو نئے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے جو جانے پہ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کیل آرڈیشن بہت چیلنجنگ ہوتا ہے شاید آپ نے اپنا بیسٹ اوڈیشن دیا ہو لیکن کانسٹنگ ڈیریکٹر کو سمجھنا ہے تو کیا تہیہ بھی کرنے چاہیے کیا آپ کچھ گائیڈنس دانا چاہیے گائیڈنس طرح ہے کہ ایک تو آپ آپ کی اپیرنس آپ کی باڈی لینگویج آپ کی ڈیالک ڈیلیوری اور سکرپٹ جو بھی آپ کو مل رہا ہے اس کا آپ بیکگراؤنڈ پوچھیں جن کے پاس بھی جائیں کہ یہ اس کا کیا بیکگراؤنڈ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایکٹرز کو بھی میں نے دیکھ رہا ہے کہ جو سین دیا جاتا ہے وہ آگے پیچھے سین دیکھتے نہیں ہیں اور ایکٹنگ کے لیے آ جاتا ہے اچھا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے جو ہے وہ کسی کی موت ہو گئی ہے یا کسی کی شادی ہوئی ہے یا کسی کی خوشی تھی کیونکہ آپ کے فیس کے ایکسپریشن تو تبھی آتے ہیں جب آپ کو بیکگراؤنڈ پتا ہوں اسٹوری کا تو اسی طرح جو اوڈیشن دینے آتے ہیں انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسکرپٹ کے اوپر لکھاوا ہے وہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس کا کیا بیکگراؤنڈ ہے میں نے کیسا بات کرنی ہے کیسے بولنا ہے کیسے کھڑے رہنا ہے تو اگر آپ یہ اپنی پریوپیریشن کر کے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا اوڈیشن دے سکتے ہیں صرف ٹی وی میں آنے کا شوق یا لوگوں کو دکھانے کا شوق آپ کو اچھا ایکٹر نہیں بنا سکتا اس کے لئے بہت پیشن چاہیے اور ایک پاگلپن چاہیے جو کہ جنون چاہیے تو اگر ایک ایکٹر بننا ہے آپ کو اس کے لئے جنون بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہتے ہیں بلکل یہ جنون بہت ضروری ہے اچھا ارشلہ ایک اور چیلنجن یہ بھی ہوتا ہے اب نیا بندہ یا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے پندرہ بندے لینے یاد کرنی ہے اسی ٹائم آپ کو کریکٹر بنانا ہے پرفارم کرنا ہے جس طرح باہر جس طرح ہولی بوڈ اور باہر ان کو ٹائم دیتے ہیں تو ٹائم میں جاتا ہے تو ٹائم میں جاتا ہے ٹائم یہاں پہ بھی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ غلط بات کسی نے کیے کہ آپ پندرہ منٹ کے اندر آپ کر کے دکھاؤ بیسیکلی پندرہ منٹ کا بولنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے پر برڈن آتا ہے تو وہ چیلنج لے پائے گا یا نہیں کیونکہ لیکن جب سین ہم کر رہے ہوتے ہیں سیٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا رات جا رہی ہے یا دن کا اجالہ ختم ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پندرہ منٹ ہے اب آپ نے جلدے لی کرنا ہے تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکٹر کو جلدی کریں گے تو وہ کر پائے گا یا نہیں ہمارے پاس � ہمیں شروع کریں گے لیکن ہم نے اس دن کے لئے دیکھنا ہے کہ آیا ہے کہ چیلنج لے پائے یا نہیں لے پائے تو وہ چیلنج دیکھنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی برڈن دے رہے گیا آپ پندرہ منٹ میں کر کے دکھائیں ڈیفنیٹلی نیا آٹرسٹ ہے ٹائم رہی ہے آج بھی کافی سینئر ایکٹرز بھی ہیں جنہیں ٹائم لگتا ہے بول میں میں اچھا انشیلہ مینی پیپل ٹھنگز کے آر آڈیشنگ لے ایڈیشنگ ہوتے ہیں لیکن کانسٹنگ تو خیر اپنی مرضی سے ہوتے سوالیں سے ضرور آپ سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد